اسلام علیکم دوستو کیسے ہی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مختلف اقسام کی گیارہ چھوٹیوں کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ جو بطور سرکاری مولازم ہیں وہ گیارہ چھوٹیاں لے سکتے ہیں ان چھوٹیوں کے تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ کچھ چھوٹیاں جو ہیں وہ فل پے کے ساتھ ہیں کچھ چھوٹیاں ہاف پے کے ساتھ ہیں اور کچھ چھوٹیاں بیسک تنخواہ کے ساتھ ہیں تو کائنلی ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا تھا کیوں دورانے سروس ہر سرکاری مولازم گیارہ مختلف اقسام کی چھوٹیاں لے سکتا ہے پہلے نمبر پہ آج جاتا ہے جی کیجور لیو کہ ہر سرکاری مولازم ایک سال میں پچیس چھوٹیاں بطور کیجور لیو لے سکتا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بیک وقت آپ کو دس چھوٹیاں دے سکتا ہے جبکہ جو ریمیننگ پندرہ چھوٹیاں ہیں وہ آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کی سربراہ جو اپائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پندرہ دنوں کی چھوٹیاں دے سکتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آجاتا ہے جی انڈ لیو ہر سرکاری مولازم کو ایک ماہ میں ایک انڈ لیو ملتی ہے اور ایک سال میں اس کو بارہ چھوٹیاں بطور انڈ لیو ملتی ہیں یوں وہ دس سالہ سروس کے دوران ایک سو بیس چھوٹیاں بطور انڈ لیو لے سکتا ہے تیسرے نمبر پہ آجاتا ہے جی ایکسٹرا آرڈنی لیو ہر سرکاری ملازم پانچ سال سروس مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایکسٹرا آرڈنی لیو مل سکتی ہیں یہ دو سالہ چھوٹیاں ہوتی ہیں جن کی سیلری نہیں ہوتی یہ بغیر تنخواہ کی ہوتی ہیں فورت نمبر پہ میٹرنیٹی لیو ہے ہر سرکاری خاتون ملازمہ اپنی سروس میں نوے دنوں کی میٹرنیٹی لیو لے سکتی ہے اور وہ یہ لیو دو دفعہ لے سکتی ہے اور اس کو پوری سیلری ملے گی اس میں سے کوئی کٹوٹی نہیں ہوتی ہے فیفت نمبر پہ آجاتا ہے کہ ہر سرکاری ملازم اس کے گھر میں جب بچے کی پیدائش یہ بچے یہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ زچہ بچہ کی ٹیک کیر کے لیے اس کو پندرہ دنوں کی لیو ملتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے چھتے نمبر چھتے نمبر پہ ہر سرکاری ملازم اپنی سروس میں چالیس دنوں کی حج کے لیے یا ایکس پاکستان لیو لے سکتا ہے اس کو حج لیو بھی کہا جاتا ہے اور ایکس پاکستان لیو بھی کہا جاتا ہے آگے آجاتا ہے جس سیونتھ نمبر اس کو عدت لیو کہا جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی سرکاری ملازمہ کے شور کے انتقال ہو جائے تو محکمہ اس کو وہ جس بھی محکمے میں ہیں تو محکمہ اس کو ون تھرٹی ڈیز کی عدت کی لیو دیتا ہے مکمل تنخواہ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی کٹھوٹی نہیں ہوتی ہے آگے آجاتا ہے ایٹ سک لیو ہر سرکاری ملازم نائنٹی ڈیز کی سک لیو میڈیکل سیٹیفکیٹ دکھا کے مکمل تنخواہ کے ساتھ لے سکتا ہے اس کی کسی قسم کے کوئی کٹھوٹی نہیں ہوگی نائت نمبر پہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سرکاری ملازم کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ چھے ماہ کی ہسپیٹل لیو لے سکتا ہے مکمل تنخواہ کے ساتھ ٹین نمبر پہ آجاتا ہے اگر کسی سرکاری ملازم کو ان لیو کے علاوہ مزید چھوٹیاں چاہیے تو وادی تنخواہ کے ساتھ لے سکتا ہے ہلیونت اور آخری ہر سرکاری ملازم مستقل ہونے کے بعد دو سال کی سٹیڈی لیو بیسک تنخواہ کے ساتھ لے سکتا ہے شرط اس کی یہی ہے کہ وہ ملازم جو ہے وہ پرمنٹ ہو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو جوائن کریں